پیغام رمضان میں مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے مہمان بھی آتے ہیں علماء حضرات بھی آتے ہیں نہ تو حمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے مگر میرا دل تب کھل اٹھتا ہے جب ہیلتھ کیئر کے بارے میں ہمارے صحت آمہ کے بارے میں ایسی باتیں ہوں کہ جس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور میرا بھی بھلا ہے ظاہر میں اپنے پیشے کے ہاتھوں مجبور ہوں آج مجھے بہت خوشی ہے ایک خوشی ایک یہ ہے کہ جو مہمان آئے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور جہاں سے آئے ہیں وہ جگہ وہ درسگاہ وہ مطب وہ ہسپتال وہ ادارہ میرے دل کے بہت قریب ہے خوشی ایک بات آپ سے کہوں جب بھی میں شوقت خانم میموریل کینسر ہسپٹل کا ذکر کرتا ہوں تو دو دعائیں دیتا ہوں یا اللہ آپ میں سے کسی کو کبھی وہاں جانا نہ پڑے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے اور دوسری دعا میری یہ ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی کو جانا پڑے تو شوقت خانم میموریل کینسر ہسپٹل جیسی امدہ علاج گاہ میں جانا پڑے آج شوقت خانم میموریل کینسر ہسپٹل کے چیف میڈیکل آفیسر جناب محمد آسم یوسف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں آسم کو لائٹ نہ لیں حل کا نہ سمجھیں آسم is an extremely well trained extremely busy gastroenterologist اس کے علاوہ انتظامی امور بھی اس وقت یہ ہسپتال کے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ہماری درخواست پر خاص طور پر ہمارے اس پروگرم میں آئے ہیں کیونکہ روزے کی حالت میں آسان نہیں ہیں اور آئے کس لیے ہیں آپ کو ایک موقع دینے کا کہ آپ ایک ایسی نیکی کر سکیں جس کا عجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں اور وہ نیکی کیا ہے رمضان کے مہینے میں ہم میں سے بیشتر لوگ زکاة نکالتے ہیں زکاة کا ایک بہت اندہ مصرف غریب مستحق مریضوں کا علاج موال جا ہے اور میرے خیال میں آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے اور دل کھول کے اگر مجھے کسی علاج گاہ میں مستحق مریضان کا علاج کروانا ہو یا ان کی اعانت کرنی ہو تو میں اپنی زکاة شوکت خانم کے علاوہ اور کہیں نہیں دوں گا بیلکم کلی پس شو حاصل میں نے ایڈ ٹو ایچڈی گیپ پری ایمبل تاکہ میں لوگوں کو بتا سکھوں کہ یہ کوئی آپ کے سامنے کارکن نہیں آیا ایک رسپونسبل کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ یہ ہوتی ہے سپریٹ کے اپنے ادارے کے لیے آپ لوگوں سے جو مدد مانگ رہے ہیں اس کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کے سامنے پیشوں فرمائیے سر what can people of Pakistan do for شوکت خانم this particular رمضان شکریہ جی عمر thank you بہت شکریہ آپ کی introduction آپ کی آنے کا شکریہ شوکت خانم cancer hospital جو ہے وہ چھبیس سال سے اب لاہور میں اور پانچ سال سے پشاوت میں چل رہا ہے کراچی کی تیسرا جو اور سب سے بڑا جو شوکت خانم ہوگا پاکستان کا وہ کراچی میں انشاءاللہ دوہزار تئیس کی اخیر میں کھلے گا اس کی تعمیر کا کام شدو ہو چکا ہے یہ hospital جو ہیں یہ پاکستانی قوم کی جنروسٹی سے ہی بنے اور اسی سے یہ چلتے ہیں ہمارا اس سال کا بجٹ انیس عرب روپے ہیں جس میں سے تقریباً آدھا پچاس فیصد زکاة اور اتیات سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہر سال فخر کیجئے اپنے آپ پہ کہ آپ ایک ایسی قوم ہے کہ انیس عرب کا جو بجٹ ہے اس پر سے پچاس فیصد آپ لوگ کا دیا ہوا اتیہ اور زکاة ہے اور یہ ہر سال بجٹ بھی بڑھتا جاتا ہے اور یہ پروپورشن بھی اسی طرح بڑھتا جاتی ہے کیونکہ پاکستانی قوم بہت جنروس ہے فلانتھرپی میں ان سے کوئی آگے نہیں بڑھا ابھی تک کیونکہ ہم پچھتر فیصد سے زیادہ مریضوں کا بالکل مفت علاج کرتے ہیں اور وہی علاج کرتے ہیں جو پینگ پیشنٹ کا ہوتا ہے لوگوں کو ہمارے اوپر اعتماد ہے اتنے سالوں سے تو دل کھول کے ہمیں زکاة دیتے ہیں ہر سال تو ہماری اپیل یہی ہے کہ اس رمضان میں بھی ہمیں دل کھول کے بڑھ چڑھ کے زکاة اور اتیات دیتے رہیں تاکہ نہ صرف ہم اس ہسپتال کو چلا سکیں پشاور کو چلا سکیں کراچی کا ہسپتال بنائیں نون زکاة ٹو نیشنز کے ساتھ اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے اور زیادہ سے زیادہ ہم مریضوں کا کینسر کا علاج کر سکیں جو آسم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے چند ایک کو مزید بڑھانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہی آسم نے کہ شوقت خانم کے اندر خوابو پشاور میں ہو لہور میں ہو یا انشاءاللہ کچھ سالوں میں کراچی میں ہوگا پچھتر فیصد مریضوں کا علاج بغیر کسی خرچ کے کیا جاتا ہے ان کے اپنے رسورسز کے ساتھ اور یہ علاج آسان نہیں پینتہ مہنگا علاج ہے یہ میں آپ کو ارز کروں کہ جب ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں کسی کا علاج مفت کروا رہے ہوتے ہیں اس کی عزت نفس کو بار بار تار تار کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مستحق اور غریب لوگوں کا علاج عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے پوری محبت اور توجہ کے ساتھ اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے تو میری نظر میں تو آسان میں نے اس ملک میں سوائے شوقت خانم کے اور جو میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کوئی تفریق کبھی نظر نہیں آئی کہ یہ جو مریض ہے یہ عرب پتی ہے اور یہ جو مریض ہے اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے ایک ہی ہسپتال میں ایک ہی طرح کے کمرے ایک ہی سہولیات ڈاکٹروں کی ایک جیسی توجہ سر یہ جو تفریق مٹانا ہے یہ جو ایک ہسپتال ہے سب کے لیے اسی طرح انشاءاللہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نیازی صاحب کا جو بہت بڑا وزن ہے کہ ایک پاکستان ہی ہوگا ایک پاکستان ہوگا جب ایک شوکت خانہ میں تو ایک پاکستان بھی ہوگا انشاءاللہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہ ہمارے ہسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز کو پیشنٹ کی فائنانچل سٹیٹس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا اور یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں پھر آپ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی کوئی یہ نہیں آپ سوچتے کہ یہ پیشنٹ یہ تیسٹ کروا سکتا یا نہیں یہ دوائی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کیونکہ ایک دفعہ پیشنٹ ایکسیپٹ ہو گیا انتو دی سسٹم ساری ٹریٹمیں تک جیسے ساری ٹریٹمیں ساری ٹریٹمیں ساری ٹریٹمیں ساری ٹریٹمیں ساری ٹریٹمیں ساری ٹریٹمیں بتائیے how do we go about it مجھے اگر اپنی زکاة دینی ہے شوکت خانم کو تو کیا کوئی اٹاؤنٹ نمبر ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے سو تقریبا ملک کے سارے بینکس میں ہمارے اکاؤنٹس ہیں برکل سیکھ پری کوویڈ تو ہم یہی کہتے تھے سب کو کسی بھی بینک میں چلے جائیں اور وہاں ڈونیٹ کریں کوویڈ کے زمانے میں لوگ زرہ گھبراتے ہیں بینک کو آن لائن بینکنگ سے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح بینکنگ اپ سے ڈونیٹ کر سکتے ہیں ہم ہوم کلیکشن کرتے ہیں ڈونیشنز کی تو اگر آپ ہمارا نمبر ہے 0800 1155 ان کا toll free نمبر ہے 0800 1155 1155 ایک ایک پانچ پانچ اگر آپ اس نمبر پر فون کریں تو ان کے نمائندے گھر آ کر آپ کو تکلیف دیئے بغیر آپ کی زکاة کی رقم لے جا کر آپ کو رسیب دے کر الیکٹرونک رسیب دے کر جا کے ان کے ہسپتال کے اکاؤنٹ میں داخل کروا دیں گے جمع کروا دیں گے تاکہ وہ استعمال ہو اس کے علاوہ میں ایک مشروع ہوں آپ کو کئی جگہ آپ جاتے ہیں ادھر ادھر میرے کہنے پہ آپ میں سے جو لوگ ابھی تک شوقت خانم نہیں گئے میرے کہنے پہ ایک دفعہ جا کے دیکھئے آپ اس شہر پر آشوب کے اس جزیرے کے اندر قدم رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ فضا بدلی ہوئی ہے پلکل ایک الگ محول ایک الگ ایٹموسفیر ہے آپ یقین کیجئے کہ جو بندہ آپ کو وہاں پہ ایک دربان کے طور پر یا گارڈ کے طور پر ملے گا اس کے چہرے پہ بھی مسکرات ہوگی اور ایک خیر مقتمی قسم کا رویہ ہوگا اس کے بعد اندر جائیے ریسیپشن پہ جائیے آپ کو صاف فرق لگے گا میں جب بھی وہاں جاتا ہوں اور مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کو مزید سہارا ملا ہے کہ اس ملک میں یہ موجزے ممکن ہیں پہتین حضرات میں نے کہنا یہ تا کہ جائیں اور وہاں پہ بھی اپنی زکاة دے کر آئیے دیکھئے نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے مگر نیکی کرتے ہوئے کچھ مشکلات کو بھی سامنے عبور کرنا آپ کی نیکی کو دس گنا بڑھا دے گا تو کوئی حرج نہیں آنکھوں دیکھ کے دیکھئے کہ وہاں پہ مریضوں کا علاج کتنا اندہ کیا جا رہا ہے ایک میں آسم بات آپ کو کہوں آپ کا بہت بڑا کاراچی کا شوقت خانم زیر تعمیر ہے اب ظاہر ہے کہ تعمیرات کے لیے عمومی طور پر لوگ زکاة نہیں دیتے میرا مشورہ اور پھر آپ بتائیے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ایک اینٹ بھی اگر کوئی ڈونیٹ کرے تو یقین کیجئے جب تک وہ ہسپتال ہے اور جب تک اس ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے وہ اینٹ آپ کی صدقہ جاریہ کے طور پر ہوگی جس کمرے میں وہ اینٹ لگی ہوئی ہے اس کمرے کی استقامت اور اس کے اندر مریض جو لیٹا ہوا ہے اس کے علاج ترکمال رہے گا اور میں آپ کو چھوٹ سیکھواتا ہوں میں بھی محطف ہسپتالوں میں کام کرتا ہوں مجھے مولانا کو کہتا ہے کیا کریں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کیجئے کتنی استقامت لوگ کہتا ہوں جی ہزار پندرہ سو روپیہ اچھا میں کہتا ہوں میں ایک مشورہ دیتا ہوں ہزار پندرہ سو روپیہ کے اندر ایک پیڈیسٹر فین ایک بستر کے اوپر لگا دیجئے خواتین و حضرات کبھی آپ نے سوچا کہ بخار کی حالت میں پھنکتا ہوا بچہ جس کے اوپر ایک پیڈیسٹر فین آپ لگا دیتے ہیں اور چوبیس گھنٹے ایک دن کے اور تین سو پینسٹر سال ایک سال کے تین سو پینسٹر دن ایک سال کے وہ پنکھا گھومتا رہتا ہے کئی مریض گزر جاتے ہیں تھنڈی ہوا کا توفہ اور صدقہ آپ کی طرف سے اس پھنکتے ہوئے مریض کو سکون پہنچ جاتا ہے آپ سوچئے پیسہ تھوڑا یا زیادہ نہیں اس کا مصرف اس کے پیچھے آپ کی نیت اس کا فائدہ کتنا بڑھا دیتا ہے جہاں تک شوکت خانم کا تعلق ہے زکاة کے لیے تو آپ پشاور اور لاہور کے شوکت خانم کو دل کھول کے زہتار دیجئے مگر کراچی جیسے بڑے شہر میں اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے انہوں نے اگر آپ اس کی تعمیر میں تھوڑا سا حصہ ڈالیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کا نام اور آپ کی نیکی کتنے عرصے تک یہاں رہے گی تو آپ سب یہ بتائیے اس وقت کووڈ کے اندر چیلنجز کیا ہوئے ہیں آپ کو ان کلیکشن آف ڈونیشن اور مینٹیننس آف ڈالیں کوفرز پچھلے سال جب کووڈ شروع ہوا تو ہمیں کافی فکر تھی بیکوز میں نے جیسے بتایا انیس عرب روپے کے جو باجٹ ہے اس میں سے آدھا زکاة عطیات سے آتا ہے اور آدھا ہم خود جنریٹ کرتے ہیں وہ ہم زیادہ تر اپنے پتالوجی لبارجی کی جو کلیکشن سینٹرز ہیں ان سے کرتے ہیں جہاں کوئی بھی جا کے ہائی کوالیٹی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور اس سے جو منافع ہوتا ہے اس سے بھی ہم علاج ہی کرتے ہیں ایک بار پوچھنی بڑی پورٹننٹ ہے اور نبیہ خاموش ہوئی اور ڈاکٹروں کو دیکھے تم چھپ کر جاتی میں دیکھا میری برادری کے تم خلاف ہو میں بلکل خلاف نہیں کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے اس لئے میں چاہتے ہیں کہ آپ ہی اگر ناصر میری فیلڈ ہے بلکہ میں بھی ذکر آگے کرنے لگا ہوں کہ یہ لوگ میرے جل کے کیوں اتنے قریب ہیں میں آسیم ایک بات پوچھے جاتا لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کیا شوکت خانم اس وقت پاویڈ ویکسینیشن کر رہا ہے ہمیں جو ایک باہر سے ویکسین آئی تھی امپورٹ ہوئی تھی اس کے اٹھارہ سو ڈوزز ملے تھے ٹھیک وہ نے دیئے گئے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس ہسپتال کو منیج کرتے کرتے ہمارے انتہائی پیارے دوست ایکسٹریم لی ایبل ان کمپیٹنٹ ڈوکٹر فیصل سلطان جو کہ سی ای او ہیں شوکت خانم کے آپ کے پورے ملک اندر کوویڈ سیچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں ویڈ ویڈ ہمارے پاس ایک بہت خصوصی مہمان ہے ان کا آنا آپ اور ہم سب کے لیے ایک نیکی کا موقع دینا ہے ڈوکٹر آسم یوسف صاحب تر شیف رکھتے ہیں شوکت خانم ہسپٹ میڈیکل آفیسر ہیں اور آپ سے صرف یہ درخواست کرنے کے آئے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زکاة کا ایک امدہ مصرف کینسر سے اور مختلف بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کو جو کہ اس کا حقاق نہیں رکھتے پیسے کا یا علاج کروانے کا ان کی مدد کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کسی کو زندگی کا تحفہ دیتے اور یاد رکھئے میرے مولا کا کہنا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا کل انسانیت بچائی جو لوگ اس کار خیر میں کونٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کرنا ہوگا آم 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 بچائی سب سے آسان طریقہ ڈونیٹ کرنے کا شوکت خانم کو ہے کہ ٹریپل سیون زیرو پہ اگر آپ ایک ایس ایس بھیجیں تو بیس روپائے شوکت خانم کو مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی کہ یہ سوال پہلے ہو چکا ہے مگر نبیہ نے دوبارہ دوہر آیا اس طرح کی باتیں دوہرانا دراصل آسانی بے انتہا زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے آپ نے نمبر نے نوٹ کیا ہو یا آپ کی توجہ ادھر نہ ہو تو جس طرح ڈوکس صاحب نے بتایا ہے ٹریپل سیون زیرو پہ ایس ایس کر کے یا ان کا ایک ٹول فری نمبر ہے 0800 11555 میری یاد داشت کسی اچھی آپ نے بتایا بہت خاتین ازاد چی باتیں ہم آپ سامنے اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو یہ نہ ہو کہ رکافتے ہو اور ریڈ ٹیپ ہو اور مشکل ہو تو ضرور اس آسانی کو اپنے سامنے لیجئے آسان میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی میں 2023 کے اندر اناگریشن ہوگی اور بہت اچھا رہے گا شوکت خانم کا اس کے بعد پاکستان کے کس علاقے میں آپ کا ارادہ ہے یہ خان ساب انشاءاللہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ بنے گا سار مجھے پتا ہے کہ آپ ناؤنس کر چکے ہیں لیکن مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے بردو بلوجستان نو بلوجستان کے عوام کو نوید ہو کہ انشاءاللہ اگلا شوکت خانم کوئٹہ میں کھلے گا اور وہاں کے عوام خدمت کرے گا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے کچھ سینئر تھے ہم کالج ایک ہی میں تھے اور اس وقت شاید دوستی نہیں تھی لیکن آپ کو یاد ہے کہ انہی دنوں میں ہمارے پیثالوجی ریپارٹمنٹ میں ایک خاتون کی ہسٹو پیثالوجی کی ریپورٹ آئی تھی آئی تھی جیئر نائنٹین ایٹی فور ایٹی تھری اور ہمارے پروفیسر تھے جیئر قریشی صاحب تو انہوں نے آکے ایک لیکچر پر دوران کہا کہ آج میں ایک ریپورٹ سائن کر کے آئے ہوں اور وہ مشہور ٹرکیٹر عمران خان کی والدہ کی ریپورٹ ہے اور ایسا بلند کرے گا کہ اپنی نام اپنی ماں کے نام پہ ایک ایسا ادارہ قائم کرے گا کہ پتہ نہیں کتنی ماں کی گودیں اس ادارے کی وجہ سے ہری رہیں گی آپ نے کبھی اس بچے کی ماں کو دیکھا ہے جس بچے کو کیمو تھیرپی دی جاری ہوتی ہے جس بچے کے کینسر کوپریشن ہو رہا ہوتا ہے جس کا مستقبل اندھیرہ اور تاریخ ہوتا ہے خدا کی قسم اگر آپ صاحب اولاد ہیں اپنی اولاد کا صدقہ دیجئے ان کی صحت اور زندگی کا صدقہ دیجئے تاکہ ان کو بلاؤں سے آپ محفوظ کر سکیں اور صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے اس ماں کے مددگار بنیے جس کے پاس یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیش کے بھی اپنے بچے کی زندگی دوبارہ خرید سکے اللہ نے آپ کو آسائش دی ہے آسائش وں کا صدقہ دی دوسروں کے لئے بھی آسائش بنائیں اور ان کے لئے آسانی بتا کریں ریسنٹلی ہمارے پاس جو ایک صاحب تشریف لے آئے تھے جن کی بیٹی کینسر سے بچھڑ گئی تھی تو انہوں نے پھر کینسر آسپٹل کی آغاز کے لئے وہ یہاں پر آئی تھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گے بہت سارے ایسے لوگ جو صاحب حیثیت ہیں جو کہ اس نمبر اگر آپ شیئر کر سکیں کتنے لوگ پورے سال میں مجوریٹی جو ہیں وہ ایڈوان سٹیج میں پریزنٹ کرتے ہیں اور ساٹھ سے ستر فیصد کی ڈیتھ اسی سال میں ہو جاتی ہے جس سال میں ان کا ڈائیگنوز ہوتا ہے لیکن شاکت حانم لاہور اور پشاور میں ملا کے ہم تقریبا دس سے گیارہ ہزار نئے کینسر کے پیشنٹ ہماری نیڈ شاکت خانم جیسے بیس ہسپتال ہیں شاکت خانم کا سیکسی ریٹ بہت اچھا ہے اس کی وجہ ایک میں آپ کو بتاؤں اور سمجھئے ذرا شاکت خانم ہز ویری گوڈ سیلیکشن کریٹیریا یہ ہر مریض کے پیچے نہیں بھاگ پڑتے یہ یہ دیکھتے ہیں اس مریض کا سروائیول پروگنوس اس کو علاج جو کہ آپ کے عطیات سے کیا جا رہا ہے زائیہ تو نہیں ہم کر رہے بڑی مشکل بات ہے مگر جب ریسورس محدود ہوں اور بیماری کینسر جیسی ہو تو پھر سیلیکشن کریٹیریا بہت سرک رکھنے پڑتے ہیں اس لیے آپ لوگ وزٹ کیجئے ایک مقصد کے لیے جن لوگوں کے والدین جائدادیں اور بہت سر ترکا چھوڑ کے یا تھوڑا سر چھوڑ کے بھی فروت ہو گئے یہاں چھوڑ گئے ایسی نیک اولادیں بھی موجود ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو وراثت ہے اس کو اپنی عیش پر خرچ نہ کریں بلکہ اپنے مرہوم والدین تک آگے پہنچا دیں اور اس کا طریقہ کیا ہے جا بجا شوکت خانم کے اندر ایسے کمرے ہیں جن کے باہر ان خوش قسمت والدین کے نام لکھے ہیں کہ جن کی اولاد نے انہی کے پیسوں کو ان تک آگے پہنچانے کے لیے اور ان کی قبروں کو صدقہ اللہ کرے کہ آپ میں سے بہت سروں کو یہ توفیق ہو کہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے نام پہ ایک کمرہ ایک بیڈ ایک پنکھا چند روپے یا کمز کم ایک اینٹ شوکت خانہ میں لگوا دیجئے میں آپ کو بتاؤ اپنے والدین پہ سب سے بڑا احسان آپ کا کرنے کی عادت جو بنتی ہے کہ کتنے لوگ وہاں پر مات بلکل آپ صحیح فرماتی ہیں خواتین حضرات آج اتنی امدہ ملاتات رہی ہے ہم آہستہ آہستہ لاہور میں ازان مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو باتیں آج یہاں پہ ہوئی ہیں